اسلام علیکم ناظرین ایک ایسے وقت میں جب دنیا بھر میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ چوتھے سنتی انقلاب سے ملکی معیشت اور عام آدمی کی زندگی پر کیا اثرات ہوں گے بدقسمتی سے اس وقت پاکستان میں ہر سو ایک ففتھ جنریشن وارنامی گمنام نظریہ کے چرچے ہیں اس نظریہ کی باتیں شاید دل کو لبھانے کے لیے تو اچھی ہوں مگر تاریخ شاہد ہے کہ عام آدمی کی زندگی میں نظریاتی جنگوں سے ہمیشہ سنتی انقلابوں کے اثرات زیادہ ہوئے ہیں معاشی تاریخدان اس بات پر متفق ہیں کہ لوگوں کی معاشی حالات میں جیسا انقلاب پہلے سنتی انقلاب سے برپا ہوا ویسا نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ اب تک خوشتا پہلے سنتی انقلاب کا آغاز اچھارمی صدی کے اختتام میں ہوا اس انقلاب میں بہت سی نئی چیزیں ایجاد ہوئیں مگر بھاپ سے چلنے والی انجن کی ایجاد اس انقلاب کی سب سے اہم چیز سمار کی جاتی ہے دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو یہ انقلاب توانائی کے لیے پانی کے استعمال کی دریافت تھی اس وقت سب سے زیادہ پیداوار لوگ زراد سے حاصل کرتے تھے یوں بھاپ سے چلنے والی ذری مسینری بنائی گئی جس سے مجموعی ملکی پیداوار میں پہلی بار اضافہ دیکھنے کو ملا دوسرا سنتی انقلاب تقریباً ایک ستی بعد انیسنی ستی کے آخر میں آیا اس انقلاب میں اہم کردار بجلی، گیس اور تیل کی دریافت کر رہا سٹیل کی انڈسٹری، اسمبلی لائن، کھادیں، جدید ذری مسینری، مسنوعی دھاگہ، ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کا ایجاد بھی اسی انقلاب کے تحفے تھے ان سب چیزوں نے مل کر تاریخ میں پہلی بار جی ڈی بی پر کیپیٹا کروت کو تین فیصد تک پہنچایا تیسرا سنتی انقلاب بیشویں صدی کے دوسرے نصف میں آیا اس انقلاب میں سب سے زیادہ اہمیت کمپیوٹر کے پروسیسر کی ایجاد اور جوہری توانائی کی دریافت کو حاصل ہے اس کے علاوہ خلائی تحقیق کا آغاز، سنتوں میں خودکار مسینے، پی ایل سی یعنی پروگرام ویبل لاجک، ڈیزائن جیسی دیوائسز کی ایجاد بھی اس انقلاب کی نمائیہ کامیابیوں میں سامل ہیں آج کل ہر طرف چوتھے انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس انقلاب کی وجہ یہ ہے کہ آج کی دور میں کمپیوٹرز خودکار ہونے کے علاوہ سوچنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں ایسے کمپیوٹرز کو روبورٹس کا آ جاتا ہے اور اس علم کو آرٹیفیسل انٹیلیجنس یا مسنوعی ذہانت کا نام دیا جاتا ہے پرانے انقلابوں میں جو اہمیت انرجی کو حاصل تھی اس دور میں وہی اہمیت ڈیٹا کو حاصل ہے کیونکہ مسینوں کی مسنوعی ذہانت دستیاب ڈیٹا کے ذریعے ہی ممکن ہے ڈیٹا کو مسنوعی ذہانت کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے آئیے ایک مثال سے دیکھتے ہیں فرض کریں آپ کے گھر میں ایک خودکار ڈرون ہو اور آپ اپنے گزشتہ پانچ سال کا سارا ریکارڈ اس ڈرون کو فراہم کرتے ہیں اس ریکارڈ میں یہ چیزیں ہیں کہ آپ نے کس دن کیا کھانا بنایا اس دن موسم کیسا تھا اور آپ نے چیزیں کس دکان سے خریدی تھی اس سب ریکارڈ کو سامنے رکھ کر ڈرون آپ کے ہر دن کی ضرورت کی چیزیں آپ سے پوچھے بغیر دکان سے خرید کر لسکے گا یہ ایک گھر کی بات ہے ہم انسان ہیں اور ہو سکتا ہے ہم پرانے ریکارڈ سے ہٹ کر کچھ کرنا چاہیں مگر انڈسٹری میں چیزیں بننے کا پراسس کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان سوچنے والے کمپیوٹر سے انڈسٹری میں کیسا انقلاب برپا ہوگا اس انقلاب کے پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں پر کیا اثرات ہوں گے اس حوالے سے ماہرین کی رائے منقسم ہے زیادہ تر کا گمان ہے کہ اس انقلاب سے امیر اور غریب ملکوں کے درمیان فارق مزید بڑھے گا اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ غریب ممالک کے پاس معاشی غربت کے علاوہ علمی غربت کی ہے اور اس علمی غربت کی وجہ سے وہ جدید چیزیں بنا ہی نہیں سکیں گے بہرحال ماہرین کے ایک چھوٹے سے طبقے کی رائے یہ بھی ہے کہ اگر غریب ملکوں نے وقتی طور پر مصبت اقدام کیے تو وہ موجزاتی ترقی کر سکیں گے اس موجزاتی ترقی کے لیے گورنمنٹ کی ذبہ داری بنتی ہے کہ اس سنتی انقلاب کے لیے درکار مہارتیں سکھانے کے لیے خصوصی پروگرام شروع کرے اس طرح کی اقدامات ترقی آفتہ ممالک تو پہلے سے ہی کر چکے ہیں غربت کے علاوہ ہماری سنتوں پر بھی اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاں کام کرنے والے لوگوں کو درکار نئے سکلز سکھائیں نئے سکلز نہ سکھانے کے دو خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں پہلا خطرہ تو معاشی ادم مسابات کا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان میں ایسے بہت کم لوگ ہیں جو اس سنتی انقلاب کے لیے درکار سکلز سے لیس ہیں اس لیے وہ مو مانگے پیسے لینے میں کامیاب ہوں گے جبکہ دوسری طرف ایسے لوگوں کو کوئی کم مزدوری پر بھی رکھنے کو تیار نہیں ہوگا جس کے پاس جدید سکلز نہیں ہوں گے اگر بغیر سکلز والے مزدوروں کو کسی حکومتی پالیسی کی وجہ سے سنتوں میں کام دینا پڑ گیا تو ہماری سنتیں پیچھے رہ جائیں گی سنت یا سنتی مزدوروں میں سے کسی کا بھی پیچھے رہ جانا ملکی مفاد میں نہیں ہو سکتا سنتکار اور سرکار کے علاوہ ہر فرد کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود کو اس قابل بنائے کہ وہ اس سنتی انقلاب سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے انفرادی طور پر کمپیوٹر سے متعلقہ سکلز خصوصاً پروگرامنگ کے سکلز سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا آپ کا بہت بہت شکریہ